آئیے ہم آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ان پیج یعنی کہ اردو ٹائپنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے کمپیوٹر میں اردو ٹائپنگ ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ان پیج کا سافٹ ویر ہو یعنی کہ اگر آپ یہ سافٹ ویرز کے اندر جا کر آپ نے ان پیج کو ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر لیسنس ایگریمنٹ آ رہا ہے کہ آپ ان کے لیسنس کے ساتھ اگری ہیں پلیز ریڈ دا فالوینگ لیسنس ایگریمنٹس کیئر فولی یہاں پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ اس ٹرمز کے ساتھ بلکل اگری ہیں اور نیچے لکھا ہے اگر آپ لکھ دیں گے نا تو یہ آپ کا انسٹال نہیں ہوگا تو آپ کو اگری ہونا ضروری ہے یہاں پر آپ کو پھر آگے تین آپشنز نظر آ رہے ہوں گے ایک ہے بیک ایک ہے نیکسٹ اور ایک ہے کینسل یہاں پہ آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے جو کہ مایکروسوفٹ ہے یہاں پہ جو بھی کمپیوٹر کا نام ہوگا وہ آ جائے گا یہاں پر یہ پرشانی لینے کی ضرورت رہی ہے کہ آپ کے یہاں پہ کیا آ رہا ہے یہاں سے پھر آپ نیکسٹ پہ دیکھیں کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ انسٹالیشن فولڈر شو کر رہا بتا رہا ہے کہ یہ کہاں پہ جا کر سیو ہوگا یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہ سی میں پروگرامز میں چلا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ نہ جائے تو یہاں پہ چینج پہ کلک کریں کہیں اور بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پروگرام کو سی میں ہی انسٹال کریں یہاں پہ وہ آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ سپیس ریکوائیڈ is 27.2 ایم بی یعنی کہ یہ پروگرام جب انسٹال ہو جائے گا تو یہ تقریبا 27 ایم بی 28 ایم بی تک آپ کا سپیس گھرے گا یہاں پہ نیچے وہ بتایا گا سپیس ایویلیبل آن سیلیکٹڈ ڈرائیو یعنی کہ میرے سی جو ہے اس میں اس وقت 3.17 جی بی 3.17 جی بی ڈیٹا رکھنے کی جگہ ہے اس لئے یہ انسٹال ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کرنا ہے یہ انسٹال شارٹکٹ آف کرنٹ یوزرز آن لی میک شارٹکٹ ایویلیبل ٹو آل یوزر یہ آل یوزرز کے لئے کریں گے تاکہ اگر آپ کبھی اپنے یوزر چینج کا لیتے ہیں پاسورٹ چینج کا لیتے ہیں کوئی دو تین یوزر ہے کمپیوٹر میں تو سارے احسانی سے استعمال کر سکیں یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو اب یہ دوبارہ ایک ورد بہ بتائے گا کہ سی میں آپ کے پروگرامز میں ان پہ 2009 پروفیشنل ہونے جا رہا ہے پلیز کلک نیکسٹ ٹو پروسیڈ نیکسٹ پہ کریں گے تو پروسیڈ ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے اب یہ ہستہ ہستہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ آپ کا بالکل انسٹالیشن سکسیسفل ہو چکی ہے اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ان پیج کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ فینش کریں گے جیسے یہ فینش کریں گے تو آپ کے ڈسک ٹاک کے اوپر یہ انسٹالیشن پہنچ جائے گی اور آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے